بسم اللہ الرحمن الرحیم اس مہینے کے ذمہ داری یہ ہے مسلمان کی اس مہینے میں کہ جس طرح یہ سال کا پہلا مہینہ ہے اسلامی سال کا یہ حرمت والا مہینہ ہے یہ عظمت والا مہینہ ہے یہ ان حرمت والے مہینوں میں سے جن میں ظلم اور لڑائی کرنا جائز نہیں اس دیے کسی مسلمان کو بڈمنی نہیں پھیلانی چاہیے کسی مسلمان کو جھگڑے اور فساد کی طرف نہیں جانا چاہیے کسی مسلمان کو گالی نہیں دینی چاہیے یاد رکھنا اگر کوئی ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی آنو جیسے جنیر القدر صحابہ کے بارے میں زبان کھولے تو ہم چونکہ نیکی چاہنے والے ہیں صرف ایک سوال ہے جب کوئی ابو بکر کو گالی دے تو پوچھنا عمر کو گالی دے تو پوچھنا آپ کس عمر کو گالی دے رہے ہیں عمر ایک تو سیدنا علی کے بیٹے بھی تھے اس کو گالی دے رہے ہیں ایک تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے نام بھی عمر تھا اس کو گالی دے رہے ہیں ایک تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے نام بھی عمر تھا کس کو گالی دے رہے ہیں پوچھئے گا زین العابدین کے بیٹے کے نام بھی عمر تھا کس عمر کو گالی دے رہے ہیں موسیٰ قاظم رحمہ اللہ ان کے بیٹے کے نام بھی عمر تھا وہ کس کس عمر کو گالی دوگے یہ سب ہی بلند پایا حسنیاں تھی اولادیں ان کی تھی جن کے محبت میرا ایمان ہے کس کو گالی دوگے اگر آپ کہتے ہو کہ گالی ہم دیتے ہیں عائشہ کو جس کے بستر پہ وحی نازل ہوتی جس کی تہارت و پکیزگی کے بارے میں اللہ نے پورا رکوع نازل کیا تو ذرا سوچ کے پوچھئے گا کہ جعفر صادق رحمہ اللہ کی بیٹی کا نام بھی تو عائشہ تھا کس کو گالی دے رہے ہو وہی جلیل القدر انسان موسیٰ قاظم کی بیٹی کا نام بھی تو عائشہ ہی تھا عالی رضا رحمہ اللہ کی بیٹی کا نام بھی تو عائشہ ہی تھا یہ وہ ہستیاں تھی جن کو پتا تھا نہ ابو بکر عمر سے دنیا میں کی افضل ہے عائشہ سے زیادہ کو اللہ کی رسول کو پیارا تھا اس دنیا انہوں نے اپنی اولادوں کے نام بھی یہی رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین سمجھنے والوں کو اس مہینے میں کسی کو لانت بھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ جو انسان کسی کو لانت بیجتا ہے اگلا لانت کا مستحق نہ ہو تو خود لانتی بن جاتا ہے جھوٹ مت بولئے کہ یہ ہوا اور یہ ہوا جھوٹ کا عذاب بڑا سخت ہے سچ بولئے سچ کیا ہے جو قرآن نے بیان کیا جو محمد مصطفیٰ نے بیان کیا ذمہ داری ہے کہ اس مہینے میں اس بات کی تمنا کیجئے کہ اللہ توفیق دے ہم دس محرم کا روزہ رکھیں کیونکہ اللہ کی رسول نے رکھا تھا اور ایک سال کے گناہ اللہ حضرت جلال معاف فرماتے ہیں یا ایہا الانسان ما غرک بربک الكریم جو محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ